اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سہرہ ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں پانی یا ہوا میں نمی کی کمی کے باعث زندگی کی نشون و ماں میں دشواری ہو ایسا صرف سہارہ اور سہرہ گوبی جیسے گرم علاقوں میں ہی نہیں بلکہ بعض ایسے سرد ترین علاقوں میں بھی ہوتا ہے جہاں ہوا میں موجود نمی کی تمام مقدار برف میں تبدیل ہو جاتی ہے یوں پودوں کا اگنا ناممکن ہو جاتا ہے اسی طرح سرد ترین کتب شمالی کا نواہی علاقہ بھی ایک سہرہ کے زمرے میں آتا ہے یہاں درخت نہیں اکتے اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں اور کائی کی صورت میں نباتات پائی جاتی ہیں یہاں کتبی ریچ، کتبی لومڑیاں اور مشک بیل پائی جاتے ہیں اس کے برعکس سہارہ دنیا کا سب سے بڑا گرم سہرہ ہے یہ شمالی افریقہ میں بحر اوکیا نوس سے بحیرہ آمر تک نوے لاکھ مربع کلومیٹر رکبے پر پھیلا ہوا ہے اس سہرہ میں پہاڑی سلسلے، چٹانی سطح مرتفع اور ریتلے میدان شامل ہیں اس بنجر سہرہ میں صرف نخلستانوں اور دریائے نیل کے کناروں پر ہی کاشت کاری ممکن ہے آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے نخلستان سہرہ میں موجود وہ چھوٹا سا ذرخیز علاقہ ہوتا ہے جہاں پانی موجود ہو یہ پانی زیر زمین کموں یا چشموں سے حاصل کیا جاتا ہے سہارہ میں نوے بڑے نخلستان ہے جہاں لوگ گروہوں کی صورت میں رہتے اور فصل کاشت کرتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی